اور ایسا نہیں ہے یہ ہرگیس کا سمجھے کہ صرف چلنا ہی جلوز کی شکلہ میں بہار نکلنا ہی مصطفیٰ کی ملاد کا دشتہ بنایا ہے ارے ہمارا توقیدہ یہ ہویا چاہیے کہ ہمارا بولنب مصطفیٰ کے لیے ہمارا چلنا مصطفیٰ کے لیے ملاد میں بیٹھنے مصطفیٰ کے لیے اور اعلیٰ حضرت کی زمان کہو تو دخل میں زمان پر ہارے لیے پتنے ہیں جانا پر ہارے لیے ہم آئے یہ ہو تمہارے لیے اٹھے بھی بہار مصطفیٰ پر ہارے لیے ہم تو وہ عاشق ہیں کہ ہمارا بیٹھنا بھی جلوز ہے ہمارا چلنا بھی جلوز بیٹھنے کے نام پر آپ دیکھ سکھ سیں کہ مسجد تھوڑی کھالی ہوئے میں کہتا ہم دوستوں مصطفیٰ کے نام پر تم یہاں بیٹھو گے اللہ عرش پر خوش ہو جائے اب اس میں ایک بات لات کرتا ہے کہ مصطفیٰ کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہمارے آقا میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھا ہے مصطفیٰ قریب ہمیں کبھی نہیں پھولے ربایت میں قتل اس لیسا ربنا فرماتی ہے کہ جب محمد مصطفیٰ تشریف لائے تو ہونے کے بعد سر سجنے میں تھا اور زمان پر جاری تھا رب پہ ہماری امتی رب پہ ہماری امتی کیونکہ سنیوں میں یہ اپنے آگرہ سے وعدہ کر لیا کہ مصطفیٰ آپ کی پیدائیشنی رب آپ ہمیں نہیں پھیلیں اور آپ کی پیدائیشنی ہر سال ہر لوگ تو آپ کو نہیں پھیلیں گے اور اتنی انشاءال و شورت سے ملائیں گے یہ دنیا کے اکھے ہی اور دنیا کے ہم یہی پیدا ہو دیں گے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے جہان کی بلادہ موقع ہے اور یہ بلادہ کی بہفر جمعہ کے بعد رکھنے کی نظمت یہی ہے کہ آقا کو ہم بتا سکیں کہ مصطفیٰ چرچنگ سکے مگر آپ کے نام پر بیٹھ ضرور سکتے ہیں اور آپ کے نام پر بیٹھ ضرور سکتے ہیں اور آپ کے نام پر گرانے گی سنکھ کر خوش ضرور ہو سکتے ہیں ایک بات بتاؤں نا آقا ہمارا ذکر میرے آقا نے ساڑھے چودہ سو برس پہلے فرمائے آئے ہیں آقا بڑھاتے ہیں اے میرے صحابہ عجیب تر ایمان پس کا ہے یعنی عجیب ایمان پس کا ہے یعنی عجیب ایمان پس کا ہے تمجھو ہے آپ لوگوں میں آپ کو ابھی وہ سنا رہا ہوں لوگ بیٹھے بہتا ہیں یہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے میں نے کہا مصطفیٰ کا ذکر کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ میرے آقا بھی اپنی امت کا ذکر فرمائے آئے ہیں اور ہم جیسوں کو بھی یاد کیا ہے ہم جیسوں کو بھی یاد کیا ہے آتا فرماتے ہیں رمائے کا آتا ہے کہ عجیب تر ایمان کس کا ہے صحابہ عذر کرتے ہیں یا رسول اللہ عجیب تر ایمان فرشتوں کا ہے آقا فرماتے ہیں فرشتوں کا ایمان عجیب تر کیسے ہے وہ تو Avoid's Allah کو دیکھتے رہے ہیں اللہ کا تجلیہ آخی کو اپنے نظروں سے دیکھتے رہے ہیں صحابہ عذر کرتے ہیں فی الانبیاء عجیب تر ہیں فرماتے ہیں آقا کہ انبیاء تو خود اللہ کے نبی ہے وہ تو خود اللہ کے پسtingیدہ بندے ہیں پھر ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہوا صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ ہی بہتر جاننے والے ہیں صحابہ کوئی یوں کہہ رہے ہو کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو پتا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں گا آقا فرماتے ہیں میں بتاؤں عجیب تر عیمان کس کا ہے عرض کرتے ہیں عرصہ اللہ فرمایئے آقا فرماتے ہیں کہ ایک ایسی قوم آئی گی جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر میرے ایک دیدار کے لیے اپنی جان کو بات کر دے گی اپنا مان قربان کر دے گی اپنی آن قربان کر دے گی صحابہ گما ہو جاؤ میں ان کے ایمان کی بشارت تمہیں دیتا ہوں آج الحمدللہ آج ہم چودہ سو برس پہلے وہ عاملہ دلار کے مخڑے مخڑے کا ایک دعا کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے مان مانگو تو مانگو دے دے آن مانگو دعا دے دے یہاں جیسوں کے لیے آقا نے فرمایا مجھ جیسوں کے لیے میں فقر سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا عباد اور اقیدہ ہے کہ ایک نرطبہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے ساری دنیا مصطفیٰ کے قربان کر دے گی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گند شریف لاتے ہیں اور اب عبداللہ حضرت عبداللہ انسانی لحمد اللہ یہی ہے نا یہی صحابہ کا خیل ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ محبتی رسول کہا ہے میں لے گا جزاں صحابہ کو دیکھنا مرسول مصطفیٰ کر رہے ہیں اور قطرہ زمین پر گلنے نہیں دے رہے ہیں میں لے گا نے لینہ مجلو کی محبت پڑی ہے کبھی مصطفیٰ اور صحابہ کی محبت پر تجھے معلوم چلے گا کہ جس راہ سے مصطفیٰ دکھر جاتے صحابہ سون کر بتا دیتے کہ آمینہ کنان کی سوائی یہاں سے گزری تھے ملادی رنگ ہے ملادی رنگ ہے ایسے نہیں سنے ذرا محبت سے کہیں صبحان اللہ ملادی رنگ ہے کیوں نہ پکارے میرے آقا کو لن کر کہیں یا رسول رنگ دا ملادی رسول اللہ مصطفیٰ اور ایک بات یاد رکھیں بندہ گلے گار ہو بدکار ہو زیاگار ہو مگر محمد کا مفادار ہو ملادی رسول اللہ ایک صحابی رسول سے زیرہ ہو گئے آقا کی بارگاہ میں آگا جہاں تے دن میں یہ قریم ابن قریم یہ اللہ کا وہ محبوب ہے جیسے اللہ نے پوری قائلات کے لیے رحمت بنا کر دی جا دے وہ دلائی رامہ نے کچھ وقت پہلے کہا تھا میں نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا دلائی رامہ بھدھ کا بہت بڑا سادو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی تعلیم کو نافذ کر دیا جائے آپ کو مصطفیٰ لہے امن چاہتے ہو صحابی رسول سے زنا ہو گئے میں بات کر رہا تھا قریبی کی زنا ہو گئے آقا نے پڑھ رہا کہ اسے کوڑے مارنے کی سزا دی اب یہاں پر جب سزا کا حکم جاری ہو گیا تو ہوا یہ کہ صحابی رسول کو باہر کوڑے ماری جا رہے تھے اور میرے آقا اپنے ہجنے میں تھی جب آقا اپنے ہجنے میں جب وہ صحابی کو سزا دی جا رہی تھی تو کبھی میرے آقا بیٹھتے کبھی اڑتے کبھی چلتے کبھی اڑتے صحابہ آرز کرتی آتا آپ اتنا بہچین کی سزا آپ نے دی حکم آپ کا تھا پھر آپ اتنا بہچین کیوں ہے آقا فرماتے ہیں صحابہ وہ میری شان شریعت تھی یہ میری شان رحمت ہے پھر کیوں نہ کہے پھر کیوں نہ کہے ہم اکثر اکثر یہی عقیبہ پیش کرتے ہیں ہم کیوں نہ کہے ہم مجھد کر کیوں نہ کہے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ اور تم کہو دامن میں آپ مل کر کہیں سوال ہم کیوں نہ کہے کیوں نہ کہے ہم کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ اور تم کہو دامن میں آپ تم پہ کروڑوں درو ہمارا توقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک بار آ جاؤ گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سب کو تو سننے مل سکتا ہے کبھی تار سننے نہیں ملے گا اس لیے تو کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو اور یہ عقیدہ حضرت علی نے دی رہا ہے حضرت علی یہ عقیدہ دے رہے ہیں حضرت ابو طالب حضرت فاطمہ منتی اصد بیچن ہے کہ علی آنکھیں نہیں کھوڑ دے تین بیوز گزر گئے آنکھیں نہیں کھوڑ معاملہ کیا ہے حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیشیں کو بلانے بھی جا کہ جاؤ محمد کو بلا کر رہا ہوں جیسے آقا تشریف رہا ہے میرے مصطفیٰ نے اپنی گول میں علی مرتضیٰ کھولی جا اتاو جو رکھیے گا باپ کی گول آنکھ نہیں کھولی ماں کی گول آنکھ نہیں کھولی جیسے جسم مصطفیٰ علی کے جسم کو لگا علی نے آنکھیں کھول کر بتا دیا کہ کعبے میں پیدا ہوا ہوں مجرد عقیدہ دے رہا ہوں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو یہ اکینا مولا علی نے رہے کہ کعبے نے پیدا ہوا ہوں کعبے کو نہیں دیکھو گا جو کعبے کو بتو سے افاد کرنے والا ہی اسے دیکھو گا موسانے ماترم کچھ سلسلہ نات کا بھی چلے گا اور میں ایک بات بتا ہوں کہ مصطفیٰ کا ذکر ہو اور مومن خاموش رہے یہ ہو نہیں سکتا نات کیسی پڑھ رہا ہے جوش میں پڑھ رہا ہے گھنڈی پڑھ رہا ہے اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے آپ کا کام سمتی ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو اور آپ کہیں سبحان اللہ کیونکہ ہم ہم جمیلِ قادری کے ماننے والے ہیں جمیلِ قادری نے اسی لیے تو موسیقی